بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے اس میں میدہ کراہی میں اور میدہ ڈال کے ہم نے اس میں برابر کا ہی فائن ڈالنا ہوتا ہے فائن جو ہے جس کے نان اور خمیری روڈی بنتی ہے اور میدے کا جو حلوہ پوری والا میدہ ہوتا ہے اور بھی کفیز زیادہ چیزیں میدے کی بنتی ہے برابر ہی ہم نے یہ دونوں چیزیں ڈالنی ہیں اور نمک ڈال کے اس میں پانی ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے گھوند لینا ہے اگر آپ کے پاس دونوں چیزیں اویلیبل نہیں ہیں ایک ہے مطلب آپ کے پاس فائن ہے یا میدہ ہے تو یہ میدے سے بھی بن سکتی ہے اور فائن سے بھی بن سکتی ہے کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونے والا ہے تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گوند کر تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے رکھ لینا ہے یہ چیک کریں کہ اچھا سا اس کو ہم نے ملائم کرنا ہوتا ہے سوفٹ کرنا ہوتا ہے پھر گھی کے ساتھ اوپر دونوں سائیڈوں سے ہم نے لیپ کرنا ہے یہ چیک کریں یہ آئل ہے یا آپ کے پاس گھی ہے اس کو ہم نے لیپ کر کے آدھے گھنڈے کے لیے چھوڑ دینا ہوتا ہے جب آدھا گھنڈہ مکمل ہو جائے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پھل گئی ہے یہ نرم ہو گئی ہے پھر ہم نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے مکی لگانی ہوتی ہے تاکہ یہ اور زیادہ سوفٹ ملائم اور پھلی پھلی نظر آئے یہ چیک کریں کہ یہ اس طرح سے ہم نے اس کو مکی لگا کے پھر دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے اور پھر ہم نے اس کے بنانے ہوتے ہیں پیڑے تو پیڑے کا جو سائز ہے وہ آپ جو ہم بنائیں گے یہ چیک کریں کہ یہ درمیانہ سا ہے آپ لوگ اس سے چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں اس سے بڑا بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا رول بننا ہوتا ہے آپ اس سے تھوڑا سا بڑا پیڑا کر لے یا چھوٹا کر لے وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے اور جو خوشکا ہے میدہ یا فائن اس کو نہیں لگانا ہوتا اس کو صرف اور صرف یہ ٹری ہے ٹری پر بھی جو ہے ہم نے سارا کا سارا پہلے گی لگایا ہے ٹری کو پھر اس میں رکھنے ہوتے ہیں پیڑے ہاتھوں کو بھی گی لگانا پڑتا ہے خوشکا استعمال نہیں ہوتا ہے اس لیے جی پیڑے ہو جاتے ہیں مکمل تو اب ہم نے جانا ہے ان کو لے کر ایک ٹیبل پر پور ٹیبل لکڑ کا ہو یا لوہے کا ہو ہونا صاف چاہیے اس کے اوپر اچھے سے ہم نے گی لگانا ہے یا آئل لگانا ہے جس طرح یہاں پر ہم ان کی لیو کر رہے ہیں پیڑے کے اوپر اسی درہ سے سارے کے سارے ٹیبل پر ہم نے گی لگانا ہے اور یہ جو پیڑے ہیں ان کو وہاں پر بیلن کے ساتھ ہم نے بیلنا ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں اب ٹیبل پر تو یہ چیک کریں پہلے ہاتھوں کے ساتھ ہم اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں گے اس طرح سے کریں گے جنابے والا تو پھر اس کے اوپر چلائیں گے بیلنا گھی اس لیے ہم نے ٹیبل کو لگانا ہوتا ہے کہ یہ چپکے نا ٹھیک ہے یہ چیک کریں کہ یہ بیلنا چاہ رہا ہے اگر اس کے نیچے گھی نا ٹیبل کے اوپر لگاؤ تو یہ سارا کا سارا ٹیبل کے ساتھ چپک جائے اور مکمل سے خراب ہو سکتا ہے تو ہم نے اس کی جو لیئر ہے اس کو بریق کرنا ہوتا ہے اتنا موٹا نہیں رکھنا ہوتا بلکل ہم نے اس کو بریق کرنا ہے تو یہ بریق کر کے ہم نے اس کے اوپر گھی لگانا ہے یہ چیک کریں کہ یہ گھی کا جو لیپ ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ گھی لگ رہا ہے اسی طرح سے ہی جو صحیح طریقہ ہے وہ ہی ہے یہ گھی لگانے کا تو گھی کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ماجرین گھی ہوتا ہے یہ کچھ جو دکاندار ہیں وہ خود بناتے ہیں اور بزار سے بھی آپ کو ملے گا یہ چیک کریں یہ ماجرین گھی ہے یہ دکاندار خود بھی بناتے ہیں لیکن بزار سے بھی آپ کو مل سکتا ہے انشاءاللہ اس کی ریسپی جو ہے بنانے کی وہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو میں کسی میں شیئر کروں گا لیکن آپ لوگوں نے اگر آسان کام کرنا ہے تو یہ بزار سے آپ کو ماجرین پف کے نام سے ملے گا یہ چیک کریں کہ گھی سارا لیپ ہو گیا اوپر اور تھوڑا سا اوپر خوشکہ لگانا ہے اور خوشکہ لگا کے ہاتھ کی مدد کے ساتھ تھوڑا سا اس کو سیٹ کرنا ہے اور پھر اس کا رول بنا لینا ہے یہ چیک کر لیں کہ اس کا رول کس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے یہ بالکل سمپل طریقہ ہے کوئی کسی قسم کی کوئی ٹکنیک نہیں ہوتی ہے لیکن ہے یہ کاریگری کا کام ہے یہ کوئی بھی بندہ اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ یوٹیوب سے طریقہ دیکھ کے پہلے دن ہی وہ یہ کام کر لیں یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ یوٹیوب سے پر صرف طریقے ہوتے ہیں کاریگر بندہ ہی سارا کام کر سکتا ہے اگر کاریگر مطلب کوئی بھی بندہ ہوگا تو اس کو تھوڑا سا کام نہیں بتا ہوگا تو وہ یوٹیوب سے دیکھے گا سارے کا سارا طریقہ اس کی سمجھ میں ہے گا تو وہ آسانی سے کر لے گا اگر جو بندہ پہلے دن اس کو کسی قسم کا پتہ نہیں ہے تو وہ یہ دیکھ کے بنانا چاہے گا تو وہ ناموگین ہے تو یہ چیک کریں جناب اس کا رول کرنا ہے آگے جو تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کو بھی ہم نے بیل کر اس کا مکمل جو ہے وہ رول تیار کرنا ہے تو گی کا میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ یہ ماجرین پف کے نام سے آپ کو بزار سے ملے گا بکر خانی میں اور جو پھیونی ہوتی ہے اس میں تو یہ کچوری میں یہ ماجرین پف گی ہی استعمال ہوتا ہے تو اس کی ہم نے لیئر بنانی ہوتی ہے اس کا لچھا بنانا ہوتا ہے یہ چیک کریں یہ اس طرح کے مطلب رول آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کتنی لیئر ہیں اس کے ہی لچھے بنیں گے جی تو رولز والا کام ہوتا ہے مکمل تو اب ہم نے اگلے سٹیپ پر جانا ہے کہ جو اس کچوری میں مسالہ ڈلتا ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے تو یہ رول کافی زیادہ جو ہے وہ بنائیں گے اور جو ٹرے ہے اس میں گھی لگا کر رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ ٹرے کے ساتھ چپکے نہ خوشکا استعمال اس میں نہیں ہوگا ایک کلو بندگو بھی ایک کلو پیاس اس کے اوپر دھنیا ڈالا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے پکا کے رکھی ہوتی ہیں اس کے اوپر ہر دھنیا ڈالا ہے اس کے اوپر ڈالا ہے گرم مسالہ ٹھیک ہے جی گرم مسالہ ہے اس میں ساری کے ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں اور اس میں سکا دھنیا جو ہے وہ خوشک دھنیا وہ علیدہ سے تھوڑا سا ڈال کے اس کو مکس کرنا ہوتا ہے اب یہ مکس کر کے اس میں چکن ڈالیں گے چکن کے ریشنس بنائے ہوئے ہیں عبال کر تو وہ ڈال دیں گے اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کیونکہ ایک کلو بند گوبی ہو اور اس میں ایک کلو پیاز ڈالتا ہے آپ لوگ انہیں بلکل بری کٹ کے اس کو رکھ دینا ہے کچھ ٹائم کے لیے جو پانی ہے بند گوبی میں بھی کفی زیادہ پانی ہوتا ہے اور پیاز میں بھی وہ پانی اچھی طرح سے آپ نے کپڑے کی مدد سے وہ پانی نچوڑنا ہے بلکل بھی اس میں پانی نہ رہے تو جس طرح سے ایک سالن بنتا ہے ہنڈی کا مسالہ بنایا جاتا ہے سیم اسی طرح سے آپ لوگ انہیں مسالہ بنانا ہے اس میں درک ڈالنا ہے لسن ڈالنا ہے تھوڑا سا پیاز ڈالنا ہے تھوڑا سا گھی ڈالنا ہے اور ہری مرچ ڈالنی ہے لال مرچ ڈالنی ہے سارے کے سارے اس میں جس طرح کے ہنڈی کا مسالہ ہوتا ہے اسی طرح سے ہم نے وہ مسالہ بنانا ہے اور یہ پیاز اور جو ہے وہ بند گوبی اس میں ڈال کے تھوڑا سا اس کو فرائی کر لینا ہے اس کے بعد ایک پاؤ جو چکن ہے اس کو بال کر چکن بونلس کو اس کے ریشت بنانے ہیں بلکل اس کو بری کرنا ہے اور اس کے اوپر وہ ڈال کر اس کو مکس کر لینا ہے جس طرح سمپل جو گھر کا سالن ہے اسی طرح سے یہ بھی تیار ہوتا ہے کوئی کسی قسم کا اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہوتا ہے اگر ایک کلو آپ لوگ گوبی لیں گے بند گوبی تو ایک کلو ہی اس میں ڈلے گا پیاس اور ایک پاؤ گوشت آپ لے لیں بونلس اس کو بال کر اس کے ریشنز کر لیں باقی جو مسالے سارے کے سارے جو ہانڈی میں ڈلتے ہیں وہ ہی اس میں ڈلتے ہیں جب آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تو اس میں آپ لوگ انہیں پانی نہیں ڈالنا ہے اس کو صرف اور صرف ہلکے سے گھی میں فرائی کرنا ہے تو یہ مکمل تیار ہو جائے گا اور پھر ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے لڈو مرانے لے ہیں جتنی بھی ہمیں ضرورت ہو اگر کچوری میں زیادہ ہم نے یہ مسالہ ڈالنا ہے یا کام ڈالنا ہے اس سائز کے ہی یہ ہم نے بنانے ہوتے ہیں لڈو تو یہاں باراتے ہیں اگلے سٹیپ پر یہ لینا ہوتا ہے رول جو پہلے بنا کر رکھا ہوا ہے جو گھی والا رول پہلے بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو کھینچ کر لمبا کرنا ہوتا ہے یہ چیک کریں کہ رول کو کھینچ کر کس طرح سے لمبا کرتے ہیں اور اس سے ہی پیڑے نکالنے ہوتے ہیں یہ درمیانہ جتنے آپ کو پیڑے چاہیے اسی حساب سے اس کو کھینچ کر لمبا کرنا ہوتا ہے اور چھوری کی مدد سے اس کے پیڑے نکالنے ہیں پیڑے جو ہیں وہ ان کا سائز بھی ایک ہی ہونا چاہیے سیم سائز ہونا چاہیے نہ ہی یہ چھوٹے ہو اور نہ ہی یہ بڑے یہ دیکھ لیں کہ یہ اس طرح سے آپ لوگوں نے نکالنے ہیں اب یہ پیڑا گول کس طرح سے کرنا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں یہ بہت ہی یہ ٹکنیک کا کام ہے یہ ہی گارہ گری کا کام ہوتا ہے کہ یہ اس کے جو پیڑے فائنل ہوتے ہیں وہ بنانے کس طرح سے یہ آپ لوگ چیک کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہ کس طرح سے بن رہے ہیں تو جنابے والا ٹری میں ہم نے رکھتے جانا ہے اور ٹری کو نیچے آئل یا گھی لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگ چیک کر لیں کہ یہ پیڑا کس طرح سے بناتے ہیں ٹھیک ہے جو کچوری میں لچے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ اسی وجہ سے بن دے ہیں کیونکہ پہلے بھی اس کا رول بنا تھا رول بننے کے بعد ایک چھوٹا رول بنا اس کے بعد یہ پیڑے بنے اس کے بعد پھر یہ اوپر اس کے یہ ٹکنیک یہ چیک کریں آپ اس طرح سے اس کو چاروں سائڈوں سے گول کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنا کر رکھ دیئے اور پھر جو اگلا سٹیپ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں کہ بلکل یہ سمپل طریقہ ہے یہ چیک کریں ہاتھوں کو آپ لوگ انہیں گھی لگاتے جانا ہے اور یہ پیڑے بناتے جانا ہے جی تو پہلے والے جو سادے پیڑے ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں اب جو مسالے والے پیڑے بنانا باقی ہے تو ٹری میں لگا لیں گے گھی اور شروع کریں گے مسالہ جو ان پیڑوں میں مسالہ ڈالنا ہے وہ آپ لوگ چیک کر لیں کہ اس طرح سے ڈالنا ہے اور سیم وہی طریقہ ہے جو پہلے پیڑے بنائے ہیں اسی طرح یہی یہ پیڑے بنانے ہیں یہ وہی پیڑے ہیں جو پہلے بنے ہیں ان کو تھوڑا سا بیل کر ان کی ٹکی بنا کے اس طرح سے اس میں جنابے والا یہ مسالہ ڈال کے پھر سیم وہی طریقے سے پیڑے بنانے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو تو سمجھ آ چکی ہوگی تھوڑا بہت جو جانتے ہیں جو بلکل بھی نہیں جانتے ہو تو وہ تو دوبارہ دوبارہ دیکھیں گے پھر ہی ان کو پتا چلے گا یہ چیک کریں اس طرح سے سیم پہلے والا طریقہ ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ جو مسالہ ہے وہ بلکل کور کرنا ہے ٹھیک ہے مسالے کو کسی قسم کا وہ باہر نہیں رہنے دینا ہوتا اس کو کور کرنا ہے تو یہ مکمل جو ہے وہ مسالے والے پیڑے بن جاتے ہیں کچوریاں اس میں مسالہ ڈلا ہوا ہے تو اب جو ہے وہ آگے فرائے کا کام رہ جاتا ہے تو کراہی میں کافی زیادہ گی ڈال کے اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے اس کو نیم گرم کرنا ہے اتنا زیادہ گرم نہیں کرنا جس طرح سے پکاوڑیں نکلتے ہیں پوریاں نکلتے ہیں اور بھی تلی ہوئی چیزیں جو کراہی میں نکلتے ہیں وہ بہت زیادہ گرم گی ہوتا ہے یہ آگ آپ لوگ چیک کریں کہ کتنی سلو آگ ہے اس کی نسبت ہم نے اس کا ٹیمپریچر بہت ہی لو رکھنا ہوتا ہے نیم گرم سے تھوڑا سا اوپر اس کو ہم نے گرم رکھنا ہے اور آگ کو بالکل سلو رکھنا ہے جس طرح سے ایک تھنڈا گی ہوتا ہے اسی طرح سے تو ابھی یہ ٹکیاں ہاتھوں کے ساتھ بیل کے اس میں ڈالتے جانا ہے اس کا میں یہ بھی آپ کو طریقہ بتا دوں کیونکہ جو پیڑے کی ایک نیچلی سائیڈ ہوتی ہے اس کو ہم نے نیچے ہی رکھنا ہوتا ہے جو پیڑے کی اوپر والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو اوپر رکھیں گے جو نیچے والی سائیڈ ہے اس کو نیچے ہی رکھیں گے یہ چیک کر لیں یہ نیچلی سائیڈ ہے پیڑے کی نیچلی سائیڈ ہے اس کو اس طرح پریس کریں گے تلی کے ساتھ بیلیں گے اور بیل کے یہی سائیڈ نیچے آئے گی یہ دیکھ لیں کہ یہی سائیڈ نیچے کرنی ہے یہ نہیں ہوتا کہ جناب کوئی بھی سائیڈ اوپر نیچے ہو جائے جو نیچے والی پیڑے کی سائیڈ ہے وہی نیچے ہوگی اس کی تو یہ آہستہ آہستہ سے کڑاہی میں جو ڈالی جا رہی ہیں ساری کی ساری کچھوڑیاں تو یہ پہلے جو گی جو جب تھنڈا ہوتا ہے یہ ساری کی ساری گی میں بیٹھ جاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ سے دس سے پندرہ منٹ بعد یہ ساری کی ساری اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ چیک کریں کہ کچھ جو ہیں جو پہلے ڈالی تھی وہ اوپر آگئی ہیں اور جو کچھ ہیں وہ ابھی نیچے ہی ہیں جی تو یہ چیک کریں کہ جو کچھوڑیاں ہیں ساری کی ساری اوپر آگئی ہیں کڑاہی میں اور آگ سلو ہے تو یہاں بارے یہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ جب ساری کی ساری کچھوڑیاں اوپر آ جائیں گی کے اوپر آ جائیں تو آگ ہم نے فل کر لینا ہے یہ چیکنے کے آگ یہاں پر فل کر لی ہے اور یہ اب پکتی جائیں گی تو ان کی سائیڈیں جو ہیں یہ اس طرح سے آرام کے ساتھ چینج ہوتی جائیں گی تاکہ یہ ساری کی ساری مکمل پک جائیں یہ آدھے سے پونے گھنٹے کا کام ہے ان کو پکانا جی تو ماشاءاللہ سے مکمل چکن کچوری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب اس کو نکالنا ہے کڑائی سے آپ لوگ یہ چیک کریں کہ اس کا کلر چیک کریں بہت ہی پرفیکٹ ہے اس کی سائیڈوں کو ضرور چینج کرتے رہنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک جیسی پھر ہی پکتی ہے اگر اس کی ہم سائیڈیں چینج کرتے رہیں گے بہت ہی آرام کے ساتھ تاکہ یہ ٹوٹے نہ خراب بلکل بھی نہ ہو تو آپ لوگ اس طریقے کو فولو کر سکتے ہیں ٹرائی کر سکتے ہیں یہ کمرشل طریقہ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اس کا فائدہ ہونے والا ہے آپ لوگ ان میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس لیے کہ میں آپ کے لیے بہت ساری اچھی اچھی جو ریسپی والی ویڈیو ہیں وہ لے کر آنے والا ہوں انشاءاللہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو